کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس سازگار ہوتی مجلس بنی ہوئی بنی ہوئی مجلس میں کوئی کلام موقع کر لے تو مؤثر ثابت ہوتا ہے یہ کراچی میں ایک مدرسہ ہے سائٹھ کی طرف وہاں بخاری کا ختم ہو رہا تھا حضرت مولانا صرف راسخان تشریف لائے تھے وہ پرانے طلبہ جو شہر کے ہیں ان کو سب بتایا وہاں ایک زندگی تقریح کر رہا تھا کراچی کے ایک بڑے مدرسے کے محتمیم بدبختی سے کئی ان سے متاثر ہوا تھا اصل تو ان کے باپ تھے بڑے نیک آدمی بیٹا پکر زندگی تھے اور اس کا زندگی ہونا علماء دیوبن کو پتا ہے سب کو ایک جیسے پتا ہے اس کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ مدرسے ختم کرو خانقائے بناو مدرسوں کا نظام فیلے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا سب علماء بیٹھے تھے غزیب طلبہ بخاری رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جیسے وہ طلبہ ہوتے ہیں چند اور جہان دورہ بڑا ہوا تھا وہ بڑا میدان ہے وہاں اور وہ تقریر کر رہا تھا ایک ٹانگ آگے رکھتا تھا ایک پیچھے اور سفیدر مال تھا ایسا ایسا کرتا تھا بڑے بزرگ کا بیٹھا انہ قارون من قوم موسیٰ فبغا علیہم قارون بھی اچھے لوگوں کی اولاد لیکن خود بچلن تھا جب تقریر اس کے ختم ہوئی تو ان کے بعد تقریر کے لیے میرا اعلان کر لی میں سمجھ گیا کہ یہ سب شرارت ہیں میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں اور بڑے بڑے اقابر موجود ہیں کیونکہ ظاہر اب اس کے بعد جو تقریر کرے گا وہ اس کی خبر لے گا پانچ دس منٹ تک لوٹسکیو کے رہی سے ہی پڑا رہا اور وہاں جلسے والوں نے کہا کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا یہ فیصلہ ہوا ہے میں نے کہا خالص لڑانے کے لیے اور کیا حضرت نے بھی فرمائے مولانا سرفراد نے کہ نہیں آپ کو تقریر کرنی انہوں نے کہہ دیا ہوگا میں نے تقریر کی والذی ارسل رسولہ بالہدہ ودید الحق کے لیے دیرہو لدید کہ اسلام کو دلیل اور برہان کا غلبہ آسلیں اور اسلام کے جیسے ستون انبیاء تھے انبیاء کے ختم پر اب وہی ہدایت اور رشد صرف مدارس سے مل رہی اور خانقائیں شرعی چیز نہیں ہیں وہ شرعی چیزیں شریعت کو مسخ کرنے کے لیے یہ پلاندے بنائے گئے تھے ہمارے بائید اکابر اور بزرگوں نے اس نام پر کام کیا لیکن وہ نام بھی وہ کام سارا کا سارا دین کا ہے اور مدرسہ کا ہے بڑی موڈ میں تقریر کی کہ ابن الحمام محقق اسکندریہ میں خانقاؤں میں پڑھاتے تھے اور اس میں ابن نجیم اور قدل بغا جیسے لوگ ان سے پڑھنے گئے تھے وہ خانقاؤں دنیا میں کہا ہیں اس لیے اسلام کی عزت رفتہ کا زامن صرف اور صرف مدارس ہے جس طرح امریکہ اور برطانیہ مدارس نہیں چاہتے اس طرح ان کے ایجنٹ جو علم اور ولایت کی رنگ میں ہے اور ہے زنادقہ اسی طرح اس ساتھ میں ڈھائی چاہتے ہیں پچھو مڈ ساتھ اور میں نے خدبے کے بعد شہر پڑھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوار آ کر کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تیری آتی میں نے اس شیر پڑھا تو ایک بڑے ملوی نے کہا ہاں حفظ آئے گا اچھا خیر بیس منٹ آدھا گھنٹا ہے اس طرح کوئی تقریب ہوئی ہوگی اتفاق سے اسی وقت مولانا سانجان صاحب ڈھاکے سے یہی پہنچ گئے تھے بیٹھتے ہیں اکیلے ٹیلی فون آیا تھا تو تقریب کے بعد میں نے اس سے اجازت لی اور میں روانہ ہو گئے میں نے کہا مولانا اسے ملاقات کریں تو پیچھے ہماری گاڑی گھڑی تھی وہ گاڑی ہمیں بیٹھنے کے لیے ہم اس طرف چلے گئے تو دیکھو مفتی نظام الدین صاحب باگے 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 میں نے سمجھے کہ یہ مجھے کھانے کے لیے روک رہے ہیں کہہتے ہیں نہیں 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 میں نے آپ کی تقریر کے دوران قصد کیا تھا کہ میں آپ کے پیشانی کا بوسر ہوں گا ایسی تقریر جس طرح ضرورت تھی اس سے پچاس گنا بڑھ کر ہوئے ہیں مولانا موجی یوسف صاحب کشمیری ابھی تک یاد کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں موجیزاتی تقریر تھی مولانا حبیب اللہ مختار شہید کے انتقال پر رات کو میں نے بنو ریٹان میں تقریر دی وہ تو اکثر تلواؤں اس کو پھر وہ ضرب مومن والوں نے شائع کیا مکہ مکرمہ مدینہ جب میں گیا وہاں کے دوستوں نے مستقل اس کی دعوتیں کی اس تقریر کی اور پورے بنگال میں وہ پرچہ آزاروں کی تجاز میں چپا ہے وہ بڑھتا تھا بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس پر جو بھی قدم رکھے درست طریقے سے لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہو دی یاد نہیں ہے آپ کو کہ ابن مسود کہتے تھے مقداد عبداللہ صورت میری ساری نیکی اہلے بدر کی تقریر دے بدر کی تقریر دے کس نے کس جلے تقریر کیے اور زبردست کیے حالہ کلام سبان اللہ امام شافی نہیں فرماتے کہ بس ابو عنیفہ کا ذکر میرے سامنے کرو وہ مشک ہے جیسے جیسے مہک اگر پھیلتا جائے گا مہک دی جائے گی شیخ علیہ السلام حضرت مدنی قادر طیف صاحب کی ایک تقریر کا ذکر کر دے جو انہوں نے بمبئی میں کہی تھی وہ بہت مشہور ہوا کہا ہے ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں ان کی قیمتی باتیں ہوتی ہیں لاہور میں جلسہ تھا انجمن حمایت الاسلام کے ذیرے صدارہ امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا انور شاہ صدر تھے عطا اللہ شاہ بخاری سٹیٹ پر جوان تھے خاص طریقے سے مرزا کی گز بنائی مولانا منظور چنوڑی بیان کرتے ہیں گلے بھی خراب کان بھی بند اور پھر بھی علمی مواد ہے تو آپ اور سے بیٹھے رہے تھے سنتے ہیں علم ہے اس میں عطا اللہ شاہ بخاری کا تو جوانی تھی اور حسین جمیل تھے اور حسین السود تھے اور ملکات خطابت ان کی مسلمہ تھی اور جب وہ گفتگو کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان سے بوتیوں کی بارش ہو رہی ہاں تشوشاں خطیب تھے تقریر کے دوران معنانور شاہ سب اٹھے اور عطا اللہ شاہ کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آج سے آپ کو امیر شریعت کہا جائے گا تو عطا اللہ شاہ بخاری تو ان کے شادردوں کے درجے کے آدمی تھے وہ رونے لے کہا حضرت آپ کیا کر دیں کہا نہ دارلوم دیوبن کے دارلدیس میں پچاس سال بخاری پڑھانا اور نہ آپ کے سٹیک پر مرزے کے خلاف ایک ڈراما کرنا وہ جو مرزے کی گھٹ بنا دیتے ہیں کہ مرزے انسان نہیں ہے اور مرزے ایک شریف آدمی نہیں ہے دلائل اور ان کے واقعات مرزے ایک عام انسان و مسلمان تو در کے نام بدکرین ایک آفر و مرتضے تو گفتگو تھی وہ ایک کلام تھا انہاں اللہ واللہی اللہ ہوا ہے یسیرکم فی البرد والبہر جو چلاتا ہے تم کو خوش کی اوتری میں حتی ازا کنتم فی الفرود یہاں تک کہ جب تم بیٹھ جاتے ہو کشکی میں وہ جرائی نبی ہم اور وہ لے چلتی ہے ان کو بری ہن تیبتن باد موافق کے ساتھ باد موافق تنی باد مخالف سے نگا برائے اقااب یہ تو چلتی ہے تُگے اونچہ اڑانے کے لیے کشتی نہ والو بھئی تو باد موافق ہونا چاہیے اگر ہوا موافق نہ ہو باد بانی کشتی ہوتی تھی تو ابو موسیٰ شریع اللہ اور ان کے لوگ وہ مدینہ آ رہے تھے اور افریقہ پون ہی رہے تھے اور دس بارہ سال بعد مدینہ پون کی حضرت سے ملاقات لیے تو حضرت عمر نے کہی کہا ہوگا کہ ہم کو دو ہم نے حجرت کیے تم وہاں بیٹھے دے تو وہ مشہور خاتون بھی تھی وہ بڑے غصے ہو گئی حضرت کی خدمت میں گئی شکایت کی حضرت عمر سے کہا ہم تو دار غربت میں تکلیفیں بزارتے تھے اور تم پیغمبر کے ساتھ تھے تمہارے جاہل کو نصیتیں کرتے تھے تمہارے بھوکوں کو کھانا کلاتے تھے ہم تو بہت دور رہے طالب کی خدمت میں گئی وہ خاتون اور عشری خاتون عشریہ تو حضرت نے فرمایا اور انہوں نے بات صحیح نہیں کہی لکم حجرتان تم کو دو حجرتیں ایک وہ اور دوسری ملینے والی اس کے بعد عشری خبیلے کے بڑے بڑے لوگ اس خاتون کے پاس آتے تھے وہ کہتے ہیں کیا کہا تو عمر نے اور تم نے وہ حضرت نے کیا کہا تو وہ جب بیان کرتی کہ لکم حجرتان تم کو دو حجرتیں تو بڑے خوش ہوتے تھے ہماری دو حجرتیں دو ہری حجرتیں آئد ذکرانو مانل لنا اَنَّ ذِكْرَهُو آہ بعض باتیں سننے کی ہوتے ہیں اوہ طالب علموں نیند غفلت سے بہدار ہو جاؤ ایسے عمر مور جاؤ گے نام بھی نہیں ہوگا کام کیا کرو گے غفلت سے باز آجاؤ یہ منافقت کی نشانی ہے منافقت بھیلے ڈالا ہوتا ہے مومن غرن کریم چاک چوبن نحید شریف اللہ اللہ خطال racing لہ